بے کسوروں کے لئے مرزاباد کا نعرہ لگایا گیا بے کسوروں کے اوپر مرزاباد کا نعرہ لگایا گیا ہم گئیور قوم ہیں ہمارے اندر ایمان کی طاقت ہے ہماری وجہ سے اگر کسی لیڈر کو پیسا گیا ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی ستائیس کرنا اس کو ہمت دینا اس کو آگے کرنا کون کو زلیڈر کے او نام میں لطا را گیا وہاں پہ نعرہ برے نام کا لگایا گیا مرزاباد کا وہاں لگایا گیا آفرین شیخ مرزاباد میں بولتا ہوں آپ زنداباد بولا آفرین شیخ آدھ اڑا کے بولو رئیش شیخ رئیش شیخ زنداباد عمر لفرامالا عمین پتل عمین پتل یہشوان جادو جشوان جادو زنداباد موسیقی 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 آج ہم لمبی سمنٹ چول کے کچھ جو یا کے رہواسی ہے ان کے ساتھ ہے پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا کیا فیس بک پہ اور کچھ نیوز کے مادیم سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں مرد آباد کے نارے لگے یا کے پولٹیکل لیڈر کو لے کے یا کے بیلڈر کو لے کے تو ہم یا کے رہواسی ہے ان سے جاننا چاہیں گے کہ آخر یہ ماجرہ ہے کہ اور یہ کیا ہو رہا تھا جی میڈم آپ کا نام پہلے جاننا چاہیں گے جی میرے نام انساری شگفتہ زیہ احمد ہے تو یہ کیا ماجرہ کیا ہے اتنے لوگ آج بھی جمع ہوئے کچھ دنوں پہلے دیکھا گیا کیا پولیس آئی تھی لڑھی چاہی ہوئی یا تھے بیلڈنگ میں سے کچھ لوگوں کو کھالی کرائے گیا وہ لوگ کون تھے اور یہ لوگ آج جو بیٹھے یا تمام لوگ آپ کے ساتھ یہ لوگ کون ہے کیا ڈیفرنس ہے اور کیوں اس نے نارے لگ رہے تھے کہ آپ رمضان میں بھی اسنی بڑی کاروائی ہوئی جی اگر آپ ممبئی کے رہنے والے ہیں تو یہاں پر بہت سارے ریکنسٹرکشن کے کام چل رہے ہیں تو یہاں پر کس طرح کے حالات ہیں آپ اسے واقع ہوئے اور جہاں ریکنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے وہاں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مخالفت بھی ہوتی ہے تو وہی حالت ہماری بیلڈنگ نے بھی دیکھے دوہزہ چودہ کو ہمارے یہاں سب سے پہلی نوٹیس لگی تھی بی ایم سی کی اس کے بعد سے ہم لوگوں نے جو ہے بہت ساری مشکلات اور تکالیب جھیلی بی ایم سی کے آگے پیچھے جو ہے وہ بہت ساری منتیں کی گئی کہ ہم لوگوں کو یہاں رہنے دیا جائے اور مختلف طریقوں سے جو ہے ہم کو موقع ملتا گیا گیا اس کے بعد ہماری چال کمیٹی جو تھی اور جو اب ہماری پروپوزڈ سوسائیٹی ہے مومن پورا ہاؤزنگ سوسائیٹی کام کی کمان سمجھ لی اور سب کی سہمتی سے ووٹنگ کے ذریعے تبریز ربر والا کنسٹرکشن جو بیلڈر کو چونہ گیا اور اس کے بعد ہمارا یہ کام شروع ہو مطلب یہ سب کا کنسٹ ہے کہ ہاں یہ بیلڈر کو دینا چیز بے شک بے شک کیونکہ یہ ایک لیگل پروسیجر ہے اور اس لیگل پروسیجر میں ہم اللیگل کی طریقے سے کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ نے آج بھی دیکھا ہوا کہ میجوریٹی جو ہمارے ساتھ ہیں میجوریٹی مطلب میڈر میں کتنے لوگ رہے ہیں ہمارے 220 جو ہے وہ ٹیننٹس ہے جس میں سے 170 جو ہے وہ ہم لوگوں کے ساتھ ہیں 80% تو ایسے کیا بات ہے مطلب یہ جو 20% آپ کے ساتھ نہیں دینا چاہتے ہیں ایسے کیا ماجرہ کیا ہے 20% جو ہمارے ساتھ نہیں دینا چاہتے ہیں جہاں تک ہم لوگ سمجھے ہیں تو ان میں سے جو اب وہ 20% میں سے میں اگر آپ کو کہوں تو 15% جو ہے وہ خودگز اور مفاد پرست ہیں جن کے کچھ نہ کچھ جو ہے لالچ ہے جو کانون سے زیادہ چاہتے ہیں جو اپنا فائدہ چاہتے ہیں جن کی پروپرٹی پوری طرح سے لیگل نہیں ہے ان کے نام پر نہیں ہے جن کی بھارہ پوتی ایک ہے لیکن انہوں نے اس کو چار میں ڈیوائیڈ کر کے ایکسرا بینیفٹ چاہ رہے ہیں وہ تو اس کے لیے وہ چار ہے جو ہمارے بیلڈر نہیں دینا چاہتا کیونکہ ہمارا جو ہر کام ہو رہا ہے وہ لیگل ہو رہا ہے تو ہمارے جو بیلڈر ہمارے تبریش چک شاہب انہوں نے یہ کہا کہ کانون سے جو مانگیں گے ہم آپ کو سب دیں گے لیکن ہم گیر کانونی آپ کو نہیں دے سکتے تو یہاں سے جو ہے وہ مین پرابلم شروع ہوا انہوں نے اپنی ایک الگ جو ہے وہ دیڑیٹ کی مسجد بنا لی اور نہ صرف اپنی یعنی اپنے فائدے کے لیے وہ ایک ہی شخص ہے جو ہمارے یہاں کا جونک ہے جیسے کہ دجال کا فتنہ ہمارا ایک اسلامی جو ہے وہ عقیدہ ہے کہ ایک دجال کا فتنہ آئے گا اس کے پاس شعبتہ ہوگا ایک ہاتھ میں وہ دکھائے گا کہ یہ جنت ہے یہ جاندہ میں دیکھو اور لوگ ہیں نا پریب میں آ جائیں گے تو ایسے جو آپ پوچھ رہے نا کہ وہ کون لوگ ہیں تو ایسے چنندہ لوگ تھے تو آپ لوگ نے کبھی کوشش نہیں کیا کہ ہاں بیچہ تھے جنہیں یہ بلکل غلط ہے نہیں میں آروپ نہیں لگ رہا کیونکہ نہیں لوگوں نے آروپ لگائے ہیں لوگوں نے یہ بھی آروپ لگائے کہ بینہ کسی پیپر ورک کی یہ کام ہوا آپ سوچیں اتنی بڑی بیلڈنگ جس کو یہاں پر لوگ چھوٹا گاؤں بولتے تو یہ اتنی بڑی بیلڈنگ کا کام اتنا بڑا کنسٹرکشن کا کام اور یہ جو ہے الیگل ہوگا اس میں کوئی پیپر ورک ہوگا نہیں ہوگا کیا تو یہی کہہ رہی ہوں کہ ہر ایک ٹیننٹ کو سمجھایا گیا ایون جو سب سے بڑا جو اتاہیر انساری ہے اس تک بھی ہماری سوسائٹی نے پیغام پہنچایا تھا کہ مسالحت کر لے سمجھداری سے جائے وہ شامل ہو جائے تاکہ ایک جھوٹ ہو کے اتحاد سے ایک ساتھ جب مل کر ہم بیلڈنگ میں رہ رہے ہیں تو وہ کام ہو جائے لیکن جو لالج کا گھڑا ہے وہ کبھی نہیں بھرتا یہ بات تو سمجھنے آگے کہ مسئلہ کیا تھا کون لوگ ہے جو اپوز کر رہے اور ایٹی پسنٹ بیلڈنگ فیور میں ہے اب مجھے یہ چیز ہم نے سمجھ نہیں ہے جیسا ہم نے ویڈیو دیکھے وائرل بیو کیا پولیٹیکل لیڈر کے نام سے جو نعرے لگائے جارے گالیا دی جاری کہ ہم لوگ روزدار کو نکالے تو اس میں پولیٹیکل لیڈر لوگ کا کیا رولتا جس کا تو رئی شیخ کا شاید یہ ایریے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے برابر یامینی جو جادہ ہو ہے وہ آکے ایمیل ہے پر یہ چیز میں لے کے ان کا انوالمنٹ نہیں دکھا ہے بلکل بھی نہیں ہے عمر شیخ کا کسور یہ ہے کہ وہ بیلڈنگ میں ان کی بہین رہتی ہے یا اوہر ہرتے ہیں تو ان کا یہ کسور ہو گیا شاید ان کا یہ کسور ہو گیا وہ ان کا کسور ہو گیا کہ وہ رہتے ہیں اس کے لئے ان کا نام بھی آ گیا کہ مرد آباد کے نارے لگے ان کے نام میں تو میں کو یہ جاننے کہ ان کا کیا رول آؤٹ جو ان کے نام کتنے نارے لگے رکھ سے بے کھڑ رہے کیا وجہ کیا رہی دیکھیں ایکچولی کیا ہے جب ایک فیملی میں بھی لوگ رہتے ہیں تو آپس میں کچھ انبن ہوتی ہے تو کچھ وہ چیزیں تھی دوسری چیز یہ کہ میرے بھائی کا ایک پولٹیکل بیکگراؤنڈ ہے ایک اچھا لیڈر ہے امر لکڑا والا جو ہے ہم سب کی بھائی ہے ہم سب ہی بھائی ہے ہم سب ہی جو ہے وہ اس کا اپنا سرپرست مانتے ہیں اور ہر ایک سے آپ پوچھو کہ تو کوئی یہ نہیں بولے کہ ہم سب کا بڑا بھائی ہے آج جو ہے وہ آج ہم لوگ اگر سیب ہیں جو ہوا بھی ہے ہم لوگ اس لیول تک پہنچے بھی ہے کہ ہماری بھائی ہے ہم نے کھا رہے ہوئے تو سب ان کے وجہ دے ان کی صلاحیت ہوگی ہے ان کی صلاحیت ہوگی ہے ہر موڑ پہ ہر جگہ پہ وہ کھلا کھلا بولے ہے کہ کوئی تکلیف ہے میں ہوں یہاں پہ آج جو دوسرے لوگ ہیں جو یہاں پہ اتنا تکلیف پہنچا رہے دوسرے لوگوں کو آج وہ دوسری جگہ دوسرے لوگوں کے لئے جن لوگ جو بے گھر ہو گئے ہیں ان کے لئے کہاں کھڑے ہیں تو مطلب عمر بھائی کو اپنی قربانی کا صلاح یہ ملا کہ مورد آباد کے نارکھ ملا جی آپ نے بلکل صحیح سکتا دیکھیں یہ یہ تو دنیا کا رول ہے کہ ہر نیک کو جو ہے وہ بدنام کیا جاتا ہے تو یہ وہ وہ کیا جاتا ہے دوسرا ایک منٹ دوسرا ایک جو ہے وہ اس کی ایک پولیٹیکل سازش بھی کہی جا سکتی ہے کہ ابھی کورپوریشن کے الیکشنز قریب ہیں تو ہم اس کو ایک اس کا سٹنٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کے لئے کیا جائے ورنہ اس میں تو کوئی امین پٹیل رائی شیخ ان کا کسی کا کوئی انوالمنٹ ہے ہی نہیں بس ابھی یہاں پہ الیکشن ہونے والا ہے یہ ایک ان کا سٹنٹ ہے کہ ان کو برا بنایا جائے اور ان کو برا بنانے کے لئے کہ ان کو ووڈ کا پرابلم ہو یہ سب چیزوں کے ویسے بہت سالوں سے ہماری بیلڈنگ میں ڈرین ایج کا پرابلم چلتا رہا جیسا کہ آپ سب جانتے وہ رائی شیخ جو اس اس ایریے کا لینا دینا ہے کچھ لینا دینا نہیں دب بھی انہوں نے جو ڈرین ایج کا پرابلم سالوں سے چلتا رہا تھا انہوں نے وہ پرابلم سولف کیا ہم ان کا تہت دل سے شکریہ ادا کرتے کہ انہوں نے یہ پرابلم جس نے جس نے آپ کے لئے اچھا عام کیا ہم ان کا بدنام کرنے کی کوشش کی گئی سب سے ساتھا پرابلم ان لوگوں کو ہی تھی جن لوگوں نے جنا پتا جن کو جن کو ساتھ دیکھا گیا انہوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی اور کچھ بھی نہیں ان سب کا اس بیلڈنگ کے معاملے سے کوئی لینا دینا رابٹ والا بیلڈر کو لے کے کیا کون سب جیسا کہ ابھی اس کے یہ بھی دیکھا گیا کیا ان کے بارے میں لے بلیک لیسٹ سب کو دینے ہم لوگ راضی تھے پر ان کو نہیں دینا چیئے تھا اس پر آپ کا کیا کھول میں میں آپ کو سٹارٹ میں کہا تھا کہ ووٹنگ کی گئی تھی تو جو بھی کام ووٹنگ سے جو ہے وہ ہر ایک بیلڈر کو چونہ ہے تو کچھ بھروسے سے چونہ ہوگا کچھ یقین نہ ہوگا دوسری بات ہمارا گھر نہیں ہم یہاں سے رہی نہیں بچپن ہمارے گزرہ پورا پیدا یہاں ہوئے ہمارے ماں باپ پیدا یہاں ہوئے ان کے باپ پیدا یہاں ہوئے ہمارا گھر ہم چھوار کمیٹی نے نہیں چوز کر بلکہ پورے لوگوں کی کورے اندار ہمارے کنسے آنے میں چھونا گیا ہے باقی 20% نہیں کر رہے تو ایسا گلت بول سکتے اور یہ بلکل گلت بات ہے رات میں فیصلہ ہوا ہے چال کمیٹی نہیں یہ بلکل نہیں ہمارے بیلڈنگ جو نیچے باڑا جسو کہا جاتا ہے وہاں پر باقیدگی سے پروجیکت کے ذریعے ہم لوگوں کو بتایا گیا سارے بلڈرز کا جو تھا وہ سب ہم لوگوں کے سامنے ان کا آیا اور پھر ہاں پورا کی پورا اور سب کے رائے مشورے سے اور قررے اندازی کے ذریعے ربر والے بیچھلے کچھ جنہوں پہلے کاروائی ہوئی تو آپ لوگ سامنے پہ بیلڈنگ میں تھے یا نہیں تو ایسا کچھ ہی کبھی کھالی کرے بیلڈنگ ہم لوگوں نے بیلڈنگ چھے مہینہ پہلے ہی یہاں سے کھالی کر چکے اور اس لیے کھالی کرے کیونکہ ہائی کوٹ کا نوٹیس آ چکا تھا اور یہ بات تیہ ہو گئی تھی کہ اب آگے بھی جائیں گے تو بی ایم سی ہی جتنے والی ہے یا مشکلات ہی کڑی ہوگی اور جب ریکن کانسٹرکشن کا کام ہمارا سٹارٹ ہو چکا تھا اور ہمارے بیلڈر صاحب نے شیخ صاحب نے ہم لوگوں کو چیک دینے کا وعدہ کیا اور اپنے وعدے کو پورا بھی کیا نبھایا بھی تو اس کے لیے ہم سب اپنا چیک لینے کے بعد ہی یہاں سے نکلے ہیں اور اچھے سا آج سکون سے ہم نہیں گئے ہوتے تو آج ہم بھی اس کے بتاؤں گی کہ دو ہزار جی ہاں جی میں اسی بات پہ آج ہوں کہ 2016 سے یہ کام شروع ہوا ہے اور بیم سی جو یہاں نوٹس پر نوٹس پہلے سے لگاتی آج اور پچھلے دو مہینوں سے یہاں پر تین نوٹس لگائی جا چکی ہے کہ اگر آپ لوگ خالی سنگکار میں تھے یہ لوگ اپنی ایگو میں تھے کہ ہم لوگ رکوا لیں اور اس کا طریقہ صرف یہ تھا کہ ہم کو بدنام کرنا لوگوں پر ٹانٹنگ کرنا ہم نے جو کیا وہ گلت جو ان لوگ نے لیٹ کیا اس کی وجہ وہ خود تھے تو وہ خود ظالم ہیں انہوں نے ظلم اپنے آپ پر خود کیا کسی اور نے نہیں کیا اور کوئی بھی society کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے بھی BMC سے اٹیک کروا سکے تو یہ پورا بھی BMC کا سپریم کورٹ کورٹ اور اور BMC کا کاروائی تھی پولیس پروڈکشن لگتا ہے اور جس طریقے سے ہوتی ممبئی میں یہ پہلا واقع نہیں آپ بھی اچھی طرح سوشل میڈیا کی وجہ سے جو پوری دنیا جو ہماری society کو غلط سمجھ رہی جب کہ majority society کے ساتھ ہے اس سچائی کو ہم سمجھ رہے ہم ہماری تینینس کو بچایا ہے میں ان کا شکر عدد کر دی آج اگر ہم رمضان میں آج ہماری وہی کنڈیشن ہوتی اور وہی ماں باپ ایک بچہ رستے پر نکل کے روتے اور حالت اتنی بطر ہوتی تو تب کہاں گئے مسلم لوگ کے سوال نہیں اٹھاتے تھے آج آج عمر بھائی آج تو یہ دھوڑے لوگ ہیں لیکن یہ ایک سے دو سو کتنے ہیں ہمارے تو وہ لوگ کا کیا حال ہوتا ان کے بچے اور روزے رکھ رہے تھے کس کے لئے بدوائے نکلتی تی تاہیر کے لئے کیوں کیونکہ اگر ان کے بہکاوے میں آکے کیونکہ بہکاوے گیا تھا یہاں تھا کہ ہم لوگ کو بھی کہ ہم بھائیوں کو بھرکایا جا رہا تھا کنشن مت دو تب کہ ہمارے ماباپ جو سمجھ جاتے انہوں نے آکے جو جو ان کو جانتے تھے بچپن سے دیکھے آج عمر بھائی چھوٹے عمر میں وہ آج لیڈر بن گئے یہ ہماری خوش گئے اور ان کی تطبیر اتنی اچھی ہے وہ کامیابی بچھلے گا آج وہ اتنے آگے بڑھ گئے تو یہ تکلیف ان تاہیر لوگ ہوگی ان کو آگے بڑھنے نہیں دیا جا رہا رہا اور آگے بڑھے ہی نہیں اس سال سے چلتے بڑھ اتنے وہ لوگ نے مشکلات سہے پر آج تک ہم لوگ نے ساتھ نہیں دیا یہ نہیں بولا کہ تم اپنا دیکھ پوری ذمہ داری پوری چال کی ذمہ داری انہوں نے اپنے ساتھ لی وہ انسان جو آج سب بھڑکار آج وہ کہاں ہیں ان کے لئے پوچھو سرہ کہ جس دن آپ کو اپنے گھر کی چاب ملے گی میں یہ دیکھوں گا کہ سب اپنے گھر میں گئے پھر رہے چیک دینے پر چال کمیٹی یا تبریز بھے نے کبھی ایسا ہم کو نہیں کہا کہ آپ لوگ چیک لو اور فورا نکلو ہم ان کو خود وقت دی ہم دو مہین دو مہین پندرہ دن بیس دن میں ہم نکلیں گے مگر چال کمیٹی یا تبریز بھے نے کبھی ہم سے یہ نہیں کبھی کسی کو غلط نہیں بڑھ کھلی ہے اب جب بھی آؤ ہم رہیں گے ہر پیپر جن کا یو کہ رہے نا کہ جو مجھل ہے جو جان نا ہے وہ یہاں آؤ جان پورا جان کے جاؤ لیکن یہاں پہ کوئی بھی آنے کے سب اپنی انا میں بیٹھے یہاں کوئی آ کر جان نہیں چاہتا لیکن الزام لگانے کے لئے سب کا مو برابر کھل رہے کہ آپ لوگ کے پاس ڈاکی لگو کو پکڑ پکڑ کے برا برا کنارے کنارے بولا گیا ہم نے یہاں سے اپنی طرف سے کبھی کچھ نہیں پڑ آج بھی ہم بول رہے ہیں تو صرف حق کبھی آگے نہیں کیا گیا ہماری خود کی سہیلی ہم نے دیکھ ان کی بری بری طریقے سے ان کو سکھا ساف آپ دیکھ ہوگے تو انسان سمجھ دار ان کو سمجھ مات ہے کہ دیکھ اتنی بری بری طریقے سے بولنے کے لئے دیا گیا ہے ہمارے کمیٹی خلاف بڑے بڑے لوگوں کے خلاف بولا گیا ہم کبھی آگے نہیں آئے ہم نے کبھی کسی کا نام لے کبھی بات نہیں کیا لیکن آج ہر ایک صبر کا بیمانہ ختم ہو چکے کیا ہر خیریت سب پوچھی اب ہم بھلے ہم نکل گئے ہیں وہ لوگ ہمارے خلاف لیکن ہم نے سب کی خیر خیریت کوچھے اور ہم نے سب کا جاننا چاہا کہ کون اچھے سے ہے یا نہیں ہے ہم نے تکلیف دیکھی اور ہم نے کبھی بھی کہ ہم لوگ ہیں جرنل ہم لوگ ہیں یہ ایسا نہیں کہ کہ آپ لوگ اب ویکن کرو گی کچھ سب نہیں بہت تیلے سے کہ رمضان کو خلی ہائلائٹ کرنے کہ رمضان میں رمضان کا لحاظ ان لوگ نے نہیں کیا بی ایم سی آئے گی خالی کرے گی تو بھی انہوں نے خراب ویڈیو بنائی مرداباد کے نعرے لگا اتنے برا برا رمضان کا لحاظ ان لوگ نے بھی نہیں کیا